السلام علیکم and welcome to aar pharmacy lectures so martin ڈاؤل لیمیٹڈ نے summer internship announce کی ہے martinship کے نام سے اب اس میں کس طرح سے apply کرنا ہے farm کس طرح fill کرنا ہے بچوں کو کافی confusion ہو رہی تھی تو میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتا ہوں overall process کیا ہے اور کیا details ہیں اس کی ٹھیک ہے جب link آپ open کریں گے جو link میں نے آپ لوگوں کو provide کی ہے تو اس طرح کا ایک جو ہے نا آپ کی screen پہ آ جائے گا chrome آپ کا open ہوگا جیسی carrier portal آپ کا open ہوگا ٹھیک ہے carrier portal میں آپ آپ کیا کریں گے اپنا username اور password ڈال کے sign in کر سکتے ہیں جن کا already account بنا ہوا ہے martin ڈاؤ کا اگر کبھی بھی آپ نے account بنایا ہوا ہے پہلے سے تو simply اپنا جو ہے نا username وہ مطلب cn ic ڈالیں گے اور password sign in کر لیں گے مگر most of the bچے جو ہیں ان کا account نہیں بنا ہوا آپ لوگوں نے ابھی پہلی بار جو ہے martin ڈاؤ کے لیے login کرنا ہے تو پھر آپ create profile کے option پہ click کریں گے ٹھیک ہے create profile پہ آپ جیسے ہی جائیں گے تو آپ کے پاس same way option آجائے گا username password اور password reconfirm کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے username میں اپنا cn ic number آپ انٹر کریں گے اب cn ic number جو آپ نے انٹر کرنا ہے نا وہ with dashes کرنا ہے dash نہیں ڈالیں گے تو آپ کا cn ic proper نہیں ہوگا وہ بتا رہا ہوگا کہ it must be fifteen digits تو پندرہ digit تبھی پورے ہوں گے جب آپ اس میں ڈیش بھی ڈالیں گے ساتھ تو cn ic number لگا لیں اپنا cn ic number کے تو cn ic number جیسے ہی آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد اپنا password password reconfirm کر لیں اب password ایسا ہونے چاہیے کہ اس میں جو ہے ایک capital letter بھی ہو ایک جو ہے number بھی ہو one two three میں سے کوئی بھی اور ساتھ میں جو ہے ایک ہمارے پاس symbol بھی ہو کوئی بھی سمپل لگا سکتے ہم تو تینوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے means letter ہے تو ایک capital letter بھی ہونے چاہیے پھر ساتھ میں جو ہے اس میں number بھی ہو اور symbol بھی ہو جب password آپ اپنا انٹر کر لیں گے تو اس کے بعد register پر کلک کر دیں register کے بعد جو ہے آپ کا account create ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کا account create ہو جائے گا تو اس طرح کا پھر سے آپ کا carrier portal open ہوگا جہاں پہ welcome بغیرہ اور یہ ساری آ رہی ہوں گی جہاں پہ آپ کو اپنی profile update کرنی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی details دیکھیں تھوڑی partnership کی کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا details ہیں کن کے لیے کون کون لوگ apply کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے location سب سے پہلے تو یہ کراچی میں ہوگی اور دوسری بات کہ یہ six weeks internship program ہے اور last date اس کی apply کرنے کی ہے ہمارے پاس 28th April ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو important چیز ہے کہ اس میں صرف family کے نہیں باقی student بھی apply کر سکتے ہیں اب اس میں مختلف program ہے business development ہو گیا communication ہے creative پھر marketing sales medical affairs وغیرہ ہے IT کے لوگ بھی apply کر سکتے ہیں human resources administration والے finance legal law سے related students بھی apply کر سکتے ہیں supply chain ہے اس کے علاوہ quality assurance quality control اور اس کے علاوہ validation وغیرہ gmp یہ سب کے سب ہمارے پاس departments ہیں تو یہ سب departments والے بچے apply کر سکتے ہیں اب صرف فارمڈی والوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ internships اور دوسری بات eligibility criteria کیا یہ بہت زیادہ common question ہوتا ہے کہ ہم fourth year کے student ہیں ہم second year کے student ہیں ہم third year کے student ہیں ہم third year کے student ہیں apply کر سکتے ہیں یا نہیں سیدھا سیدھا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ third year اور fourth year اس سے onward اب third year fourth year final کے جو بھی بچے ہیں وہ apply کریں جو ہے اپنی سی وی اور پوری details یہاں پہ drop کرنے کے بعد اپنا جو ہے apply کر دیں third year سے onward والے سب بچے eligible ہیں ٹھیک ہے اور six weeks کا program ہے یہ جو ہے یہ چلے گا 5 جون سے لے کے 14 جولائی تک اب اگر ہم واپس welcome note پہ بہنی جائیں جہاں سے ہم نے profile update کرنی تھی ٹھیک ہے profile update کریں گے اب profile update میں سب سے پہلے my information میں آپ select کر لیں کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا compared آئے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا نیم enter کر دیں father's name enter کریں email address ٹھیک ہے date of birth select کر لیں باقی gender اپنا change کر لیں اگر female ہے اور اپنا marital status وغیرہ یہ select کرنے کے بعد ایڈریس اگر دینا چاہے تو enter کر دیں otherwise ایڈریس کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے city اپنا select کر لیں ٹھیک ہے city select کرنے کے بعد فون نمبر اب application question میں جو یہ پوچھ رہا ہے earliest availability earliest availability جو ابھی free ہیں وہ تو اب آج کی ہی date سے April 21st کر دیں یا جب بھی آپ apply کر رہے ہیں وہ ہی date earliest availability میں otherwise اگر آپ کو پتا ہے exams ہیں exams کے بعد free ہو رہے ہیں کچھ بچوں کے جیسے ابھی ماہ میں exams ہوں گے universities میں تو وہ جو ہے پھر اپنے exams کی جہاں پہ expected date پتا ہے کہ یہاں سے final exam ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے select کر لیں کہ یہ ہماری expected date ہے اس سے ہم available ہیں ماہ کے end میں ہو رہا ہے ماہ کے mid میں ہو رہے ہیں جہاں بھی آپ exams end ہو رہے ہیں وہ آپ جو ہے earliest availability میں کر دیں expected salary بھی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد are you willing to read relocate اس میں yes کر دیں گے اگر وہ آپ کو relocate کرنا چاہے کراچی کے بجائے تو آپ ملیں گے یہ کر دیں yes اور دونوں yes کرنے کے بعد save and continue save and continue کریں گے تو second آپ کے پاس experience آئے گا experience اگر کہیں آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ انٹر کر دیں otherwise ایسا ہے کہ experience کی information آپ کے پاس نہیں ہے کسی جو ہے آپ نے hospital میں کام کیا ہے کہیں اور internships وغیرہ کیا ہے انڈسٹری میں تو وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں اور ان کی کوئی attachment بھی ہو آپ کے پاس تو وہ آپ ڈال کے اور select کر لیں پھر اس کے بعد my education education میں جو ہے آپ اپنی education provide کریں گے فارم ڈی ہے آپ نے کی اور یا جو بھی آپ کی field ہے وہ option جا کے select کریں اور ساری جو ہے information اس سے related provide کر دیں ٹھیک ہے کہاں سے کی ہے فارم ڈی اگر file attach کرنا چاہیں تو آپ کی جو ہے mark sheet وغیرہ attach کر دیں otherwise نہیں بھی attach کریں گے تو اس کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے save کریں save کرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو grade میں آپ جو ہے اپنی cgpa mention کر دیں اور save کر لیں save کرنے کے بعد نیچے آئیں گے تو آپ کی جو ہے نا یہ education add ہوئی ہوگی اس کے بعد آپ اس کو continue کر دیں continue کریں گے تو پھر next آپ کے پاس competencies آئیں گی competencies میں آپ اپنی جو ہے نا skills ڈال سکتے ہیں کوئی بھی دو تین skills ان میں سے select کی وہ save کریں گے اور کوئی certification وغیرہ آپ نے کی ہوئی ہے کوئی courses تو وہ certification بھی آپ جو ہے اس میں mention کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ نے certificate لیا ہوا ہے یہ save کرنے کے بعد پھر continue کریں next جب آپ continue کریں گے تو last میں resume کا option آئے گا resume کیلئے اپنی جو ہے نا select کریں resume والے option سے جا کے اپنی resume select کریں اور جو بھی آپ نے save کی ہوئی ہو ٹھیک ہے resume select کرنے کے بعد آپ continue کریں اس کو upload کر کے پھر آپ review final آئے گا آپ کے پاس کہ آپ جو ہے نا دیکھیں یہ آپ کی جو information ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اس کو confirm پر click کر دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری جو information ساری update ہو گئی اب آپ کا جو ہے ساری information update ہو گئی اس کے بعد apply now پہ click کریں گے مارٹن ڈاؤشپ والے option میں جا کے ٹھیک ہے اب apply now میں اگر آپ کے پاس یہ problem آ رہا ہے تو آپ دوسرے browser سے select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے in the end آپ جو ہے جب آپ کی profile completely update ہو گئی تو مارٹن ship 2023 والے option میں جا کے apply now پہ click کریں گے apply now پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گا اس میں جو ہے آپ relevant experience zero سے one year select کر لیں اور اگر کسی کا one year سے زیادہ کا experience ہے تو وہ اس کے accordingly select کریں اور جو ہے اس کے بعد apply for this job click کر دیں apply for this job click کریں گے تو so are you sure you want to apply ایک option آئے گا اس میں ہم okay press کر دیں گے تو وہ submit ہو جائے گا آپ کی application تو مجھے اس کے لئے apply نہیں کرنا تو اس لئے میں cancel کر رہا ہوں بس یہ last step ہے جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ کا یہاں پہ form select ہو کے اور submit ہو جائے گا بہت شکریہ فردر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو ہے فردر اس طرح کی چیزیں discuss کرتے رہیں